کہ انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم یہ اس کے اوپر بہت بڑا کوششن مارک آگیا ہے جس طرح ون سائیڈٹ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے کسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات دیمت جائیں گے جاتے جاتے گے جس طرح جاتے جاتے اس طرح تو فیصلہ دے دیا اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو تو میں دخل دے گے کوئی تیار نہیں ہے تو ایک پارٹی کو پورا ہت مارا گیا کہاں جائیں گے اس کے پاس جائیں گے کہاں روئیں گے تو آپ لوگوں کو اس لئے بلائے ہیں تکلیف دیئے ہیں اور جب ملک ہے ہاں بتائیں پریس کلپ والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے تو کون سے سبجیکٹ پر ہم بات کریں گے وہ سبجیکٹ جا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پر بات نہیں کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلپ کے پاس ہی کہیں گے کس کے پاس جائیں گے وہاں بھی نہیں جا سکتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں تو جیسا جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی بات میں تو اس کو سب کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کر کے ہوئے یہ کتنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی ہے خراب نہیں ہونے دینا چاہیے ملک کو بڑی تکلیفوں سے بڑی قربانیوں سے بڑی جدوجہت سے آزاد کرایا گیا اور اس ملک کو بنانا بسانا آگے بڑھانا لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کیا ساجہ ذمہ داری ہیں اس ساجہ ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بلکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہیں دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ڈیمنائز کر دیا بدنام کر دیا رسوہ کر دیا مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں ایسا کر دیا بنا دیا ہے اس میں آپ لوگوں کبھی کچھ نہ کچھ ہاتھ لیں سارا نہ صحیح جو یہ شکا تو آپ سے بھی ہوگی ہے تو انصاف اور انصاف کے اتخاذے اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے لاتھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جنگل راج ہے یاد رکھیے نا لاتھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاتھی ہاتھ بدلتی ہے اس کو دھیان رہ دیئے تو اچھا ترمان ہے اور منجل کریں یہ ہی کہنا جائے بہت روش